ناظرین محترم چھہ دسمبر انیس سو ویانہوے کہ جس دن بابری مسجد کو شہید کیا گیا بابری مسجد کو منہدیم کیا گیا اس تاریخ کو کوئی بھی مسلمان گھلا نہیں سکتا اے بابری مسجد خدا رہا ہمیں ماف کرنا خدا رہا ہمیں ماف کرنا ہندو مسلم ہو یا بابری مسجد یا مطورہ کی عیدگاہ مسجد یا تریپورہ میں ہونے والے ظلم و سیتم آسام ہو یا کشمیر گجرات ہو یا یوپی مزفر نگر ہو یا دہلی کے فسادات یا مسلم قوم کے سیاسی لیڈران شرجل امام ہو یا آزم خان یا قوم کے عظیم ترجمان کلم صدیقی ہو یا عمر گوتم اے تمام منصوبے پورے پلان کے تحت ہو رہے ہیں ہندوستان کو ہندو راست میں تبدیل کرنے کا ان کا منشاہ بن چکا ہے اگر یہی حالت جاری رہی اور ہم بحثیت قوم اور بحثیت امت بیدار نہ ہوئے اور اس دوفان کو روکنے کے لیے متحدہ کوششیں نہیں کی گئیں تو اس ملک کی زمین کا دائرہ ہم پر دم ہوتا جائے گا اسپین کی طرح ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا ماینمار کی طرح ہم بھی اس شہری حقوق سے محروم کر دیے جائیں گے شام کے مسلمانوں کی طرح دردر بھٹکنے پر مجبور ہو جائیں گے آپ کو 6 دسمبر کا واقعہ یاد ہوگا بابری مسجد کا دارتی فیصلہ جو آیا تھا وہ ہماری سامنے واضح ہیں تمام تر ثبوتوں کے باوجود فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا لیکن ہم مسلمانوں سے اس وقت ایک اجتماعی غلطی سرزد ہوئی کہ ہم نے اللہ کے فیصلے کے آگے کفار و مشرقین کے عدالت کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ایک بار جہاں مسجد بنتی ہے تا قیامت وہ مسجد ہی رہتی ہے لیکن ہم نے اجتماعی طور پر کفار کے فیصلے کو مقدم کر دیا جبکہ دوسری جانب ملت کفر نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ ہم عدالت کے فیصلے کو اسی وقت تسلیم کریں گے جب فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا ہمیں بھی اعلانیہ طور پر یہی کہنا تھا جو ملت کفر نے کہا تھا لیکن یہ اور بات ہے کہ ہماری بزدلی نے اس کی اجازت نہیں دی اور ہماری قیادت نے اعلانیہ طور پر کہا کہ ہم کوٹ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرتے ہیں جبکہ بابری مسجد کی حفاظت ہمیں اسی طرح کرنی تھی جس طرح فلسطینی مسلمان اپنے خون جگر سے مسجد اقصہ کی حفاظت کرتے ہیں اے بابری مسجد خدا رہا تو ہمیں معاف کرنا تیرا حق ہم نااہل ادا نہیں کر پائے آج کا دن ہمارے لئے انتہائی دکھ اور تکلیف اور تاریخ میں رقم کی جانا والی سیاہ دن ہے اگر ہم تجھے آباد رکھتے تو ہم یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتی ہم نادم ہیں شرمندہ ہیں اپنے کرتود پر اور تیری جدائیگی پر ہمارے لئے یقیناً بائی سے محرومی ہے اس نازک دور میں جہاں ہر طرف ظلم ستم کی یلغار نفرت کی آگ اور ظلم ستم کی تیز و تنہوائیں چل رہی ہیں تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ ذات پاک بھید بھاو بھی کیا جا رہا ہے جمہوریت اور سیاست کی آر میں عدل و انصاف کو کچل دیا گیا اوپر سے تیری شہادت اور تیری جدائیگی تجھے منہدیم کر کے اس پر بولڈوس چلا دینا بڑے بڑے اوہزار اور ہتیار کے ذریعے تجھے مسمار کرنا بدگدہ اور مندر کی شکل میں تبدیل کر دینا نعرہ تکبیر کو اومنم شیوہ میں بدل دینا یقیناً ہماری لئے بائی سے محرومی اور بدقسمتی اور شکستہ دلی کی بات ہے ہماری نسل ہمیں معاف نہیں کر سکتی ہمارا ضمیر اندر سے مردہ ہو چکا ہے ہاتھ پاؤں آنگ زبان سب کے سب مفلوش ہو چکے ہیں ہم درتی کے بوجھ بنے بیٹے ہیں خدا رہا ہمیں معاف کرنا خدا رہا ہمیں معاف کرنا آج اگر ہماری مدد نہ ہوئی تو تعانی دیں گے بدق مسلم کا خدا کوئی نہیں اے میرے مالک آج پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی اور محمد بن فاتح جیسے عظیم سپاہ سالار امت اور قوم کو عطا کر دے